بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ٹریک ہے کار واش کا اٹومیٹک کار واش کا یہاں پہ آپ نے الائیمنٹ جو ہے اپنی ٹائر کی اور اس ٹریک کی برابر رکھنی ہے اور آپ نے اس کے اوپر آرام سے سموتلی اس کے اوپر آپ نے اپنی گاڑی جو ہے وہ پارک کر دینی ہے پارک کرنے کے بعد آپ نے اپنی گاڑی کو سوچ آف کر دینا ہے اور پاؤن جو ہے وہ بریک سے ہٹا دینا ہے ہینڈ بریک کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کو اور اس کے علاوہ جو کچھ احتیاطی پریکوشنز ہوتی ہیں وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میک شور کر لیں کہ آپ کی وینڈوز جو ہیں وہ پوری بند ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے تو آپ چائیڈ لگ کر لیں ان کے دورز کو اب یہ دیکھیں جو ہمارا پہلا سٹیپ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر ایک عدد نہیں جو سپرنکلرز ہوتے ہیں ان سے پانی گرایا گیا اور جو ہے نیلا نیلا آپ کو سوپ نظر آیا ہوگا اس سے اس کو اچھے طریقے سے ساف کیا گیا میلا کچھ ایلا پانی بھی آپ کو نظر آ چکا ہے میں ذرا لیٹ ہوگی لیکن اس کے بعد یہ دیکھیں یہ رولرز کے ساتھ اس کو ایک دفعہ پھر سے ساف کیا جا رہا ہے بچے میرے ساتھ تھے اچھا کار واش کے درمیان آپ کی جو گاڑی ہے وہ آگے پیچھے موف کرے گی وہ اس کو ٹریک ہی موف کرے گا کبھی کبھی آپ کو جرک لگے گا تو اس سے آپ کو گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ باتیں میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جنہوں نے ابھی تک آرٹومیٹک کار واش نہیں کروایا اور اگر بچے میرے ساتھ تھے پہلے وہ بہت انجوائے کر رہے تھے ہرمین جو ہے اس کی زندگی کا شاید یہ پہلا کار واش تھا یقیناً بلکہ وہ ساتھ آئی بھی تھی میرے تو اس کا جو ہے وہ پہلے تو وہ حیران ہو کے دیکھ رہی تھی لیکن اس کے بعد وہ سو گئے اس کو اتنا سکون ملا اس کی ذرا آواز بھی ہوتی ہے ذرا تھوڑی زور کی آواز ہوتی ہے جب برش چلتے ہیں پانی آتا ہے لیکن اس کو آپ انجوائے کریں تو آپ کو مزہ آتا ہے اب جو ہے ایک دفعہ پھر سے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں وہ سپرنکلر سے جو ہے وہ پانی گرایا جائے گا گاڑی کے اوپر اور پھر سے اس کے اوپر جو ہے وہ جو ان کا جو سپیشل ڈیٹرجنٹی بولنے یا سوپ بولنے وہ جو ہے وہ اس سے پھر سے اس کو ایک دفعہ صاف کیا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ جو یہ کار واش لگاو ہے یہ اس کی کمپنی واش ٹیک ہے میں نے اس کو اوپر سے بھی کیپچر کرنے کوشش کی کہ جو اوپر سے رولرز آتے ہیں وہ جاتے کدھر ہیں یہ تو سائیڈ والے رولرز ہیں یہ جو سائیڈ سے چل رہے ہیں اچھا ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے جب آپ ان کو زیادہ فیل کرنا شروع کر دو کہ یہ رولرز آ رہے تو آپ کو نا وہ جو ہوتا ہے گھٹن کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ انجوائے کرو تو اچھا رہتا ہے یہ والے رولرز مجھے اور بچوں کو بہت پسند ہے جب یہ آتا ہے تو بچے چیختے ہیں خوش ہوتے ہیں مطلب ان کی ملی جولی کیفیوت ہوتی ہے اب دیکھیں یہ ہماری گاڑی خود بخود ریورس ہو رہی ہے اب یہ والے رولرز نکل رہے ہیں لمبے لمبے کسی چڑیل کی بالوں کی طرح آپ وہ دیکھیں سامنے اور یہاں سے یہ سینٹرل رولر جو ہماری گاڑی کی یہ والا رولر جو ہے اس کو بچے بہت انجوائے کرتے ہیں ہم دیکھیں یہ گاڑی کو صاف کرے گا اور کبھی یہ بات میں قائم کے لیے بھی کہہ رہی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ کبھی ایسا ہوا کہ میرے ہزبن اگر ساتھ ہوئے تو میں ان کو گاڑی بھی بٹھا کے خود باہر سے یہ سارا کیپچر کروں گی آپ کے لیے اور پھر میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس کو جو ہے جو باہر کا ویو ہے وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ یہ دیکھیں ابھی دیکھیں گا کیسے ساف ستری ہو جائے گی ہماری گاڑی اب یہ رولر جو ہے بڑی تیزی 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 سے جو ہے یہ ساف کیے جا رہا ہے اس کا شور واقعی کافی ہوتا ہے جو وائبریشن ہوتی ہے آپ کو بچے سے ذرا ہوتے ہیں تنگ تو وہ اپنی چیخیں مار کے نہ اپنی سارے جو خوف شوف وہ ایکسائٹمنٹ میں چینج کر لیتے ہیں اب یہ سائیڈ رولرز جو ہیں وہ گزریں گے یہاں سے میں نے کوشش کی کہ میں سائیڈ رولرز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیپچر کر سکوں اور اس کے علاوہ جو ہے اوپر سے بھی یہاں سے بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں اس ٹائم میری گاڑی میں سائی زوردار چیخوں کا جو ہے سین چل رہا تھا زائی مون کی طرف سے اور ہرمین جو ہے وہ پھر بھی مزے سے سوئی رہی تھی اور اب یہ سلسلہ جو ہے کار واش کا ختم ہو گیا اس کو اپروکسیمیٹلی فائیو سے سیون منٹس لگتے ہیں اور لاسٹ میں یہ آپ گاری کو انہوں نے ڈرائی بھی کر دیا اور یہ دیکھیں آپ کو شیشے سے نظر آ رہا ہوگا کہ گاڑی جو ہے وہ صاف ستری ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ کو آسمان جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے یہاں پہ کوئی افیکٹ کچھ بھی نہیں ہے لیکن دیکھیں آسمان ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ہے اور اس کے اوپر جو بادل ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت نظر آ رہے میرا آج کا ولاغ اتنا ہی تھا آپ لوگوں کا بہت شکریہ میرا ولاغ دیکھنے کے لئے اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ